بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں آلو والے پراتھے دو طرقوں سے ہم آلو والے پراتھے بنائیں گے بہت آسان اور بہت مزیدار سی ریسپی ہے میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا یہ پراتھے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم آٹا گوند لیں گے حسبے ضرورت ہم آٹا لے کر اس میں حسبے ضرورت نمک ڈالیں گے تھوڑا سا گھیڈ ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑھڑا پانی ڈال کے حسبے ضرورت پانی ڈال لیں گے اور اس کو آٹا گوند لیں گے جس طریقے سے عام روٹی کے لئے آٹا گوند جاتا ہے نہ زیادہ سخت آٹا ہو اور نہ زیادہ نرم آٹا ہو دلمانی قسم کا آٹا ہم گوند لیں گے دو سے تین میٹ سے چار میٹ لگتے ہیں اس طریقے سے آٹا گوند کر اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لئے ٹھاک کر ٹھاک دیں گے کسی کپڑے کے ساتھ تاکہ یہ اچھی طرح اپنی جگہ پر آجائے ادھر ہم نے علو عبال لیے ہیں یہ میرے پاس پانچ علو تھے چھوٹے سائز کے ان کو عبال کر اور ان کو ہم میش کر لیں گے اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس میشر ہو تو آپ میشر سے میش کر سکتے ہیں ویسے آتوں سے بھی میش ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم میش کر لیں گے اور باقی جو جو مثالیں اس کے لئے جائیں گے وہ سارا ہم دکھاتا ہوں میں سب سے پہلے پیاز ہے بلکل باریک کٹا ہوا پیاز ہو تو یہ پیاز اس کے لئے ہم شامل کر دیں گے ساتھ یہ سبز میرچ ہے اس کو باریک باریک کار لیا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور یہ مثالیں ہیں اس کے دڑا میرچ ہے ہلدی ہے لال میرچ ہے گرم مثالہ ہے کالی میرچ ہے خوشک دنیا ہے تھوڑا سا چارٹ مثالہ ہے اور نمک ہے مثالیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق اور خواہش کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سارے مثالیں اس کے اندرے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کا جو ہے وہ بیٹر تیار کر لیں گے یہ پراتھے کی فیلنگ تیار ہو رہی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ تمام آلووں میں جو مثالہ ہے وہ ایک جیسا ہو جائے تو اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کی ہم فیلنگ کریں گے اور پراتھے بنائیں گے تین سے چار منٹ اچھے طرح مکس کرنے کے بعد ہمارا مثالہ جو اچھے طرح مکس ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ گوبی کے پراتھے بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اور تمام سبزیوں کے اور چکن کا پراتھا بن سکتا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں آپ کے ساتھ تمام ریسیپیز جو ہیں وہ شیئر کروں گا ہمارا آٹا جو ہے وہ اچھی طرح اپنے جگہ پر آ چکا ہے اب اس کا ہم پیڑا بنائیں گے حسب ضرورت اپنے طوے کے حساب سے ایک درمینے سے اس کا پیڑا بنا لیں گے اور پیڑا بنانے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا خوشکر ڈال کر تھوڑا سا اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی جو ہے وہ سیٹ کریں گے پہلے ہم نے اس کے اندر فیلنگ کرنی ہے اس لئے پہلے ہم اس کو ہاتھ سے اس طرح تھوڑا سی جگہ بنا کر تھوڑا بڑا کر لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے فیلنگ فیلنگ اتنی ڈال نہیں ہے تاکہ یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے دو سے تین چمچ کے قریب تاکہ پورے پراتے کے اندر جب یہ فیلنگ پھیل جائے گی تو سارے پراتے کے اندر جو ہے اس کا ذائقہ ایک جسا آنا چاہیے تو اس کو اس دیکھ سے دونوں طرف بلکچاروں طرف سے پکڑ کر اس کو دوبارہ ہم ایک پیڑے کی شیپ دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے یا فیلنگ ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح پیک ہو جائے اور یہ اس طرح سے ہم دوبارہ ایک پیڑے کی شیپ دے دیں گے اور دوبارہ ہم اس کو جو ہے وہ بیل لیں گے اچھے طرح سے تاکہ ہمارا جو پراتہ ہے وہ بہترین قسم کا پراتہ تیار ہو جائے تو یہ جناب دوبارہ پیڑا بن گیا اور اب اس کو بیلنے کی مدد سے ہم چاروں طرف سے ایک جیسا بیل لیں گے اگر آپ چنل پر نئے ہیں تو چنل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا ایک ان کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل سمپل اور آسان جو ریسیپیز ہیں جو عام گروہ میں روزانہ کی بیعث پر ہم ازیلی بنا سکتے ہیں ان کے لئے نہ ہمیں کچھ خاص خرچہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ایک ایکسٹر ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی محنت سے جو ہے ہم وریٹی جو ہے نئی نئی روزانہ کھانوں کی بنا سکتے ہیں اگر سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور سردیوں میں آلو والاپراتھا جو ہے بہت مزیقی چیز بنتی ہے خاص کر اگر بارش وغیرہ کا سین ہو تو آپ آلو والاپراتھا ضرور ٹرائی کریں اب اس کو ہم دوبارہ بیل لیں گے اور اس کو اتنا بیلنا ہے کہ زیادہ موٹا بھی نہ ہو زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور چاروں طرف سے ایک جیسا بیلیں گے تاکہ اس کے اندر جو فیلنگ ہم نے ڈالی ہے وہ اچھی طرح سے پھیل سکے اور سارے پراتھے کے اندر ایک جیسی فیلنگ جو ہے وہ آ جائے تو ایک سے دو منٹ جو ہے ہل کے آت سے ہم اس کو بیل کر تو اس کو ہم پکانے کے لئے توے پر ڈال دیں گے درمیانی آنچ پر اس کو تین سے چار منٹ کے لئے ایک سیڈ سے پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کی سیڈ چینج کریں گے یہ آپ اپنی آگ کے حساب سے اور توے کے حساب سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک سیڈ سے پراتھا پاک جائے تو اس کی سیڈ چینج کر دیں اور ساتھ ہی جو ہے اس کے اوپر گھیڈ ڈال کر تو اس کو اچھے طریقے سے چپڑ دیں اور پھر اس کو بنانا شروع کریں یہاں پر ہم دوسرا پراتھا جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اترین دیر میں جب تک وہ پک رہا ہے تو دوسرا پراتھا جو ہے اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ ایک روٹی چھوٹے سیزگی ہم بنا لیں گے اس کے اوپر فلنگ رکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ دوسری روٹی بنا کر چھوٹے سیزگی تو وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو جو ہے وہ خوشکہ لگا کر ہم بیل لیں گے ادھر ہمارا جو پراتھا بن رہا ہے تو وہ بھی تک من ایک ساڑ سے پک چکا ہے اب اس کے اوپر ہم جو ہے گھی ڈال دیں گے تک من ایک چمچ گئی کا اگر دیسی گی ملے تو اور اچھا ہے تو اگر دیسی گی نہ بھی ہو تو جو عام بناسبتی گی ہوتا ہے وہی ٹھیک ہے آئل میں پراتھا اتنا مزیدار نہیں لگتا لیکن گھی کا جو زیکہ ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے پراتھے پر تو اس کو اس طریقے سے ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے دونوں طرف سے تو گورڈن کلر آنا تک ہم پکائیں گے اور اتنے دیر میں ہم جو دوسرا پراتھا ہے اس کو تیار کر لیں گے تاکہ جب وہ پراتھا اترے تو اس کے بعد جو ہے وہ طوے پر یہ پراتھا آ جائے تو اس کو بھی ہم اس طریقے سے بیل لیں گے اور یہ دوسرا پراتھا جو ہے ہمارا اب تیار ہو چکا ہے اب اس کو اتار لیتے ہیں یہ دیکھئے الحمدللہ بہترین قسم کا اس کے اوپر گورڈن کلر آ چکا ہے اور وہ شاندار قسم کا پراتھا تیار ہو چکا ہے اب جو نیا پراتھا ہم نے بنایا ہے وہ ہم اس کے اوپر آگ کے اوپر اس کو شفٹ کر دیں گے توے پر اور اس کو بھی اسی طریقے سے دونوں طرف سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پکا لیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے خوبصورت خوبصورت جو کومنٹس ہیں وہ نیچے کومنٹس سیکشن میں ضرور لکھا کریں اور چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ بیل کا ایکن کو پریس کر کے نوٹفیکشن آل پر کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے یہ جی رحمدللہ ہمارے دونوں پر آٹھے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نیچے اتار کر تو اس کو اس طریقے سے کاٹ لیتے ہیں اگر آپ کاٹنا نہ چاہیں ایسے ہی پیش کرنا چاہیں ثابت بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو اس طریقے سے سٹیلش کر کے کاٹ لیں پیزا کے سٹیل میں تو یہ اور بھی جو ہے وہ خوبصورت لگے گا میری کوئش ہوتی ہے کہ مارٹن کھانوں کو دیسی طریقے سے اور بالکل ہوم میڈ سٹیل میں اوریجنل ریسی پیز جو ہیں وہ میں پیش کروں میرے پاس زیادہ اتنی میری اوقات بھی نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا کچھن آپ کو دکھا سکوں یا کوئی بہت مارٹن طریقے سے دکھا سکوں لیکن میری کوئش ہوتی ہے کہ میں بالکل سمپل اور آسان طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دیسی ریسی پیز شیئر کر سکوں میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوں آپ کمیٹ کر سکتے ہیں یا میرا ویٹس اپ نمبر جو ہے وہ چینل کے اباؤٹ سیکشن میں ہے آپ وہاں سے مجھ سے ویٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی فرمایش ہو یا ویلیج لائف کے حوالے سے یا دیسی خانوں کے حوالے سے اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں بربور کوشش کروں گا کہ میں آپ کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ اچھے اچھی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر سکوں تو یہ تھے جی آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ